بندے کو عطا کرتے ہیں چشمیں نگران ہو جس قسم کے کسی کے حالات ہیں جس قسم کا کسی کا ذوق ہے اس کے مطابق ہے حالات و مقامات کا موقع ہے سب کچھ بندے کو عطا کرتے ہیں چشمیں نگران ہو اور آنے دی جائے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے انیادی بلا جانے کی شان محمدہ بشروں کے ارشادِ جا کوئی نہیں سکتا محمدِ رتبِ نبا کوئی نہیں سکتا یہ اسے کچھی پہلی پڑھ دیں دے سکیے وہ تو ایسا پہشیے سنتیں دے سکیے کوئی سمجھ نہیں آئی وہ تو کوئی سمجھ نہیں آئی وہ تو اللہ کی قسم کا آگے کار کرتے کوئی سمجھ نہیں آئی لیکن جیسے جیسے ان کا کرم دامنگیر ہوتا رہا سبحان اللہ حالات بدلتے گئے جس طرح عام نظر سے ہم نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے جہاں تک ہماری بصیرت اور کسارت کام کرتی ہے وہیں تک ہم فتوہ دیتی ہیں لیکن اللہ کرے کہ ہمارے جو حالات ہیں مقدلے ہماری دل کی کائنات ہے وہ تبدیل ہو تیری یہ عارضو کہ تیری عارضو ہو پوری میری یہ عارضو تیری عارضو بدل جائے یہ جو ہماری شرکہ بلدی ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل سنت والدبات کے حضرات ہیں یہ ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں یہ دیوبندی حضرات ہیں یہ ہمارے اہل تشریح حضرات ہیں یا یہ عیسائیت کے کچھ لوگ ہیں یا یہ ہندویزم کو پوچھنے ماننے والے ہیں یا یہ بابا گرو نانا کے ماننے والے ہیں یہ جتنے بھی گروہ بندیاں ہیں یہ ہماری سوچ کے کامانوں کی وجہ سے بنی ہیں اور صرف مسلم کا محمد پہ جانا تو نہیں یہ ہماری سوچ کی محدود چی حدی ہیں کہ یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے یہ یہودی ہے یہ لا مذہب ہے یہ ہماری سوچ کے پیمانے ہیں اگر وہاں تک چلے جائیں تو سوائے کیا وہ مستی کے نظر کیا پیش کروں سید عالم کے حضور نظر کیا پیش کروں سید عالم کے حضور کچھ نہیں پاس میرے عشق محبت کے سوا کچھ میں اٹھایا کچھ میں اٹھایا کچھ میں اٹھایا اور نہیں ہر میں نے اکھری گانتے ہیں میں نے سنی یہ بات پھر ہی حضرت میں اسی بلایا ساٹھی اسی کونہ بلایا وہ چلے گی رہے ہیں اور نہیں چلے گا نہیں میں نے سوال پر بیٹھ کرنا بیٹھو کہ بات ایک ہے مجھے تو کمالیے والوں سے بحیث ہی ہے دیکھتا ہے پیچ سال کے بعد میری حادری ہو رہی ہے یہ شاکت صاحب بیٹھے ہیں انہم انہیں بیٹھے تھے جو اس وقت پہلکل سید عمر سنی میں تھے اب ماشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہیں تو میں تو ان کے چیروں کو اپنے دیکھ کر اپنی ایمان کو مہتازہ کروں کہ الحمدللہ برالوین کمالیے والے واقعی بات امال ہیں اور آج کی جو یہ محفل ہے یہ ثابت کر گیا کہ واقعی یہاں دل والے لوگ ہیں دوسرے چھوٹے بیٹھوں میں پیش کی ہے اقلام ہزار مبارک بات ہیں ان دوستوں سکار کے حوالے سے ایک ہی بات کہتا ہے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اجاد لینا چاہتا ہوں سردنیت والم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محمد تشریف فرما ہے بسرہ کے حاکم بسرہ کے حاکم سنتی ہیں کہ مکہ تل مکرمہ میں کسی عظیم ازتی نے دعوائن بغد کیا ہے آپ آپ تھوڑا سا اس کا جلوہ گری اس کا پڑھتاؤ اس کا کوئی ثبوت آپ نے فرمایا ہے اور شکل کمر کا موجزہ چاند دو ٹکڑے ہونے والا موجزہ سابقے سامنے تھا ایک حصہ چاند کا اس طرف گرتا ہے اور دوسرے حصہ اس طرف گرتا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے سبحان اللہ وہ آپ نے یہ بات دیکھ کر حیران ہے بران ہے اس کے پاس سرکار نے فرمایا کہ اور کوئی بات پوچھو کوئی بات ہے ذہن میں تو کرو یہ گھڑی محشر کی ہے تو اگر کوئی عمل دفتر میں ہے کوئی بات کرو اور کوئی بات ہے کہا گئی آسلکار بس آپ نے فرمایا کہ ایک خوشگبری ہے دنیا وہ کہنے لگے یہ آسلکار سمائیے گا آپ نے فرمایا تیری بیٹی جوان سال بیٹی ہے لیکن اپاہت ہے لگڑی لولی ہے نظر سے محروم ہے چل پھر نہیں سکتی گھر جاؤ دیکھو وہ بالکل صحیح سالمتان درست ہو چکی ہے بسلا کا حاکم جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بیٹی جو اپاہت تھی وہ خود باپ کے استقبال کے لئے آ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دروازے کو کھول کر باپ کو عدم جا رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ خود بیٹی باپ والے دروازے تک آ رہی ہے اور ابا حضور کا استقبال کرتے ہیں اس کو واپس مکان میں یہ بات دے کر وہ اور بھی حران رہ جاتا ہے اتنے حران کن آپ کے معاملات ہیں کہ آدمی جانا تک بھی آپ کے ذین کو لے جا سکتا ہے لے جائے لیکن آپ انسانی سو سے وراؤل وراؤ ہیں وراؤل وراؤل ایک صحابی کے گھر میں سرے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جاری ہے بڑے شوق کے عالم میں گوشت کا بھی کچھ اتمام کیا گیا بکری کا ایک چھوٹا سا نوجوان سا کچھ بچہ ہے اس کو زبا کیا گیا گوشت بنائے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا گیا سکار پاک بھی اس کو تناول فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بچے روتی ہوئی آئے باپ کے پاس اور کیا کہتے ہیں کہ بزر وہ ہماری بکری وہ ہمارا بکری کا وہ چھوٹا سا بچہ کہا گیا کہ وہ تو زبا کر کے مہمانوں کی خدمت توازوں کے لیے پیش کر دیں گا لیکن بچے ایسے ایسے رو رہے ہیں سکار کی بارگاہ تک یہ خبر پہنچتی ہے آپ نے اس افساروں نے یہ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ لیکن بچوں کی بکری تھی اس کو زبا کر لیا گیا ہے اور آپ بچے کہہ رہے ہیں کہ وہ بکری جو ہے وہ ماری کہاں گئی ہے وہ جون رہے ہیں تو وہ میر تو نہیں دیں اس لئے بچے نالا ہیں پریشان ہیں حدیث پاک یہ صحیح بات ہے پریشان میں اس بات کو دیکھ دیئے ہیں تاریخ اس پر شاہد ناتک ہے کوئی فردی بات ہے سکار کا مراج کا معاملہ اتحای ہے رہا لکھا ہے بیت المقدس پہنچتے ہیں ایک لاکھ سون ہداک آپ کی اقتدامیں دو نفل ہدا کر رہے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام ابی اکرام وشار فرما چکے تھے دنیا سے جا چکے تھے اپنی اپنی قبروں میں پہنچ چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو دار سال گزار کر گئے ہیں حضرت نول علیہ السلام پندرہ سو سال اسی طرح حضرت عبرہیم ہے حضرت موسیٰ ہے حضرت سلیمان ہے حضرت دعوت ہے حضرت تیسر ہے اپنا اپنا دور گزار کر دنیا سے جا چکی ہوں خواب کا واقعہ وہ جو مراج کا واقعہ ہے وہ خواب کا واقعہ نہیں ہے وہ بیداری کا واقعہ ہے وہ اپنی اکرام کہاں سے آگیا ہے کہتے ہیں کہ مردے کھڑے نہیں ہو سکتے جو جانے والے ہیں وہ کبھی آ کر خبر نہیں دیتے وہ کہاں سے آگیا ہے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں سارے کے سارے ہمتیاں پھر بیت المقدس میں نہیں بیت المامور میں جب آپ پہنچتے ہیں پھر وہ تمام کے تمام آبی اکرام جمع ہے اور پھر آپ ان کی مامور فرم حیران کو یہ بات ہے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نوے ہزار کلمات کہے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں وہاں سب سے بڑی جو آپ کی آردی تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ سب کچھ آپ کی میرے بانیاں ہیں لیکن میری امت کو بخش دیں سب سے بڑی آردی تھی ہمارے نبی لقد جاکم رسولم منانفوزکم عزیزن علیہم آنتم حریصن علیکم بالمومنی نروفرہم وہاں پڑھ کر تو دیکھیں کہ وہاں ہے کیا لقد بے شک لقد جاکم رسولم منانفوزکم تمہارے پاس آئے تمہیں میں سے ایک اچھویں لقد جاکم رسولم منانفوز عزیزن علیہم آنتم جو تمہیں تکلیف پہنچی اسے وہ بڑے پرشان ہوتی ہے حریصن علیکم تمہارے حد سے زیادہ خیر تھا ہے بالمومنین روحرہم دیکھ رہا ہوں کہ سبی کا دائیں ہاتھ والا جو پل رہا ہے وہ بھاری ہے اور کہا جا رہا ہے چلو جنت چلو جنت چلو جنت یہ میں اپنی کانوں سے یہ بات میں سن رہا ہوں شکارت والا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف میں تین بالیس طفال تینہ کتنا دوتے میں بیٹھتا ہوں میں گھڑا ہوں شکارت پاک میری طرف اشارہ کر کے کہ علم دین اپنے بھیلیاں لے لیا تو انہوں نے حساب قطاب اپنی آنکھانے سامنے ٹھیک کروالا کہ میں شکارت دی خدمت جہاہت بانگیز کرتا کہ یہاں شکارت توسری فرماتا تو ساڑھا حساب قطاب ٹھیک ہو گیا موس جیسے حکیل سے انسان کے ساتھ جو میرا ساتھی مشاہد ہے اس طرح وہ کرم کرتے ہیں کہ آدمی سوچ میں نہیں سکتا سوچ میں نہیں سکتا شرف الدین بو علی کلندر بڑا جیز بات یہ ہے کیا بات ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے درگاہت پناہ وردام یا سرکار میں تمہاری درگاہ پر پناہ کے لئے آگیا ہوں شرف الدین بو علی کلندر ہم کا یہ کلام ہے یا رسول اللہ بے درگاہت پناہ وردام ہم جو کہے آجزم کوئے گناہ وردام میری حیثیت گلیوں کے تنکے سے بھی کم ہے اور میں گناہوں کا پہاڑ لے کر آپ کے پاس آگیا ہوں گناہوں کا پہاڑ یا رسول اللہ بے درگاہت پناہ وردام ہم جو کہے آجزم کوئے گناہ وردام جو سو نیس مل جاؤ موہ تر ہر دوسرا یا سرکار آپ کے سوا دونوں جہانہ میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا رحم کو یا سیدی حال تباہ یا سرکار تباہ حال آگیا ہوں اُوپر رحم کی دیئے کی بڑے سے بڑا جو آدمی ہے وہ بھی اسی انداز میں بات کرتا ہوا ہمیں نظر آگیا ہے اس لیے کہ اس در کے سوا اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام امام میرا مشاہدہ میرا مشاہدہ اس کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں زمانے والے جس کو سرکار مدینہ اپنا بنا لیتے ہیں اس دنیے کی بات کرتے ہو اس دنیے کی بات کرتے ہو کسی بھی گائنات کے ہم بات کرتے ہیں اس لیے دوستو ہم یہ محفلیں اس دو کے ساتھ مناتے ہیں کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں چپکے 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 جو دل میں شرور آتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ محفل میں مجرور آتے ہیں ہم ان کی حضوری کا شرور کنے کے لیے اس قسم کی محفلوں کو سجاتے ہیں اور الحمدللہ اس میں کوئی شد نہیں جب سے جب سے جب سے سرکار مدینہ روپ 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 رہنے لگے جب سے جب سے سرکار مدینہ روپ روپ رہنے لگے میری آنکھوں کے دریچے باودو رہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا ہیں خدائی خدائی ان کے در پر تھک گئی ہے وہ کیا ہیں با خدا دیکھا نہ جائے بزار بزار آنکھ سے اوجن ہیں لیکن نزارہ پور کا دیکھا نہ جائے خدائی ان کے در پر جھک گئی ہے خدائی ان کے در پر جھک گئی ہے وہ کیا ہیں با خدا دیکھا نہ جائے اگر نظریہ ماری اس قسم کی ہے تو پھر یہ اور بات ہے وہ گا نا گرف ہیں ہر وقت کھلا ہے جو بھی اس طرف نظریہ دڑاتا ہے وہ خائب و خاصر نہیں رکھتے اللہ کرے اس محفل کے صدقے میں ہم سب کی حاضرے کو بول ہوں اور اس محفل کے صدقے میں یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف ہوں اس محفل کے صدقے میں ہماری دین دنیا کے جملہ معاملات یا اللہ آسان ہو جائیں اور یا رب کائنات جن دوستوں نے اس محفل کا احتمام کیا ہے جن بزرگوں نے جن بیٹوں نے اس محفل میں حصہ لیا ہے یا اللہ ان کے اس حضور کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے اور یا اللہ ان کے اس عمل کو ان کے لیے شفاعت اور وسیلے کا ایک یا اللہ فریضہ احتمام کر دے یا اللہ دوستوں میں اب اس سے زیادہ نہیں مقتلوں گا انہیں کلمات کے ساتھ معذرت اور